سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ فطر کے متعلق بات ہو رہی تھی اب ہم بات کریں گے کہ صدقہ فطر کا وقت کیا ہے کس وقت ادا کیا جائے صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو عید کی نماز کی ادائیگی سے قبل قبل یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک اور حدیث کے اندر مزید اس بات کی وضاحت ہوتی ہے جو سنن ابن دعوت کی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کیا اس نے اپنا فرض اتار دیا اور جس شخص نے نماز پڑھنے کے بعد دیا وہ عام صدقوں کی طرح ہے وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا یعنی یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ صدقہ فطر فرض ہے کہ مسلمان اس کو نماز عید کے پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کر دیں روزے جیسے ختم ہوں وہاں تم سے وہ دینا شروع کر دیں اور نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیں اس کی وجہ یہ ہے ایک حدیث کے اندر یہ وجہ بیان ہوتی ہے وَتُعْمَتًا لِلْمَسَاقِينَ تاکہ عید والے دن مساقین کے کھانے کا احتمام ہو جائے اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے وہ صدقہ فطر دینا شروع کر دیتے ہیں ہم نے تو فلان شدار کو دے دیا اس کو دے دیا جیسے رمضان شروع ہوا اور مانگنے والے بھی وہ رمضان کے چڑھتے ہی شروع ہوتے ہی وہ اس کا تقاضی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صدقہ فطر ہمیں دیا جائے حالانکہ نہ رمضان کے شروع کے اندر دینا ثابت ہے اور نہ رمضان کے درمیان کے اندر دینا ثابت ہے اس کا جو صحیح ترین وقت ہے جو صحابہ اکرام سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ رمضان سے ختم ہونے کے ایک دو دن پہلے اسنی گنجیش ملتی ہے احادیث کے اندر اور پھر نماز عید پڑھنے سے پہلے پہلے اس کی ادائی کرنا یہ ضروری ہے لہذا اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ رمضان کے آغاز کے اندر ہی دے دیں گے تو ایک وجہ تو پوری ہوتی نظر آ جائے گی لیکن دوسری وجہ جو مقصد ہے اس کی ادائی کا وہ پورا نہیں ہوتا وہ نظر آئے گا جب آپ رمضان کے شروع میں ادا کر دیں گے جو آج طریقہ رائد ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ بہت بڑی غلطی میں اس کو سمجھی جاتی ہے تو وہ تومتن المساکین وہ عید کے دن کیسے اس کھانے کا اجتماع کرے گا یعنی وہ تو جس کو آپ دے رہے ہیں وہ تو ایک دو دن میں ختم کر کے بیٹھ جائے گا تو عید کا دن پھر ویسے کا ویسا اس کا رہ جائے گا اس کا مقصد یہی ہے تاکہ عید کی خوشی کی اندر ان مجبور مساکین مسلمانوں کے گھروں کی اندر بھی اچھا کھانا پاک سکے تو اس کے فرض کرنے کا یہی مقصد ہے تو اس کی بہترین ادائی کا وقت نماز عید سے پہلے پہلے ہے اور جو نماز عید سے پہلے ادا نہیں کرتا جو بعد کے اندر ادا کرتا ہے یہ اس کے اوپر ایک بوجھ ہے اور شاید وہ قیامت تک پھر نہ اُتر سکے لہٰذا اس کی دائی کے اندر ہمیں گتا ہی نہیں کرنے چاہیے